دوستو یہ دیکھیں آپ انڈین لاسانی ہیں گردن کی جو ہے تھوڑی سی سبز جاوی ہے باقی یہ پیور مشکہ ہے نیل مشکہ بہت سٹرونگ اس کے ڈنڈی ہیں بہت لمبی اور گھنی اس کی دم ہے مرگی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے پیور نیل مشکی اور چھتری کی طرح اس کی دم اور اس کی جو مرگے کے آپ ڈنڈے دیکھیں ڈنڈوں پہ بھی اس کے پر ہیں پر سے نکلے ہوئے ہیں یہ وہ مرگے ہیں جو ڈنڈوں کی گیم کرتے ہیں یہ بہت سٹرونگ بریڈ ہے ساہیوال بریڈ بھی اس کو کہتے ہیں لیکن یہ بسیکلی یہ انڈین لاسانی بریڈ ہے کھڑی تاج اس کی چھوٹی نوک پیرٹ نوک جسے ہم کہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت یہ میں بریڈر پیر لے کے آیا ہوں اس کی بریڈ کروائیں گے مرگی کی جو نلیاں ہیں ڈنڈے ہیں وہ سبزی مائل بلیک ہیں اور مرگے کے آپ دیکھیں ییلو مائل ریڈ سے ہیں اس میں بلیک سے کیل ہیں اور بلیک ہی اس میں پر سے آ رہے ہیں یہ مرگی اس کے ساتھ لگ رہی ہے یہ مرگے کا ویٹ بہت زیادہ ہے اس کا ویٹ تھوڑا کم کرنا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سے پانچ کلو ویٹ کا ہے مرگی بھی تین ساڑھے تین کلو کی ہے اور اب دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے لیندھ ہی یہ مرگا خوبصورت اس کی چھوٹی آنکھ ہیں جتنی بڑی اس کی جسامت ہے اس کے مقابل میں آنکھ بہت چھوٹی موتی کی طرح دور سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں سفید آنکھ چمکدار اور اس کی جو کلگی ہے جو بلکل کھڑی تاج جسے ہم کہتے ہیں اس میں ہے مرگی کی نوک بھی دیکھیں پیور مشکی اور اب یہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی ہے یہ لگ چکے ہیں انشاءاللہ یہ چند دنوں میں ہی یہ انڈے دینا شروع کر دے گی اس کو ہم بٹھائیں گے انڈوں پہ انشاءاللہ بہت اچھی ایک سٹرانگ بریڈ اس کی آئے گی اور اس کو آج ویکسین بھی کرنی ہے لسوٹا ویکسین بسیکلی ہم دیتے ہیں یہاں رانی کھیت سے بچنے کے لیے وہ بہت ضروری ہوتی ہے اور ان کو یہاں رکھا ہے ان کے لیے میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم نے کیسا کھڑا بنایا ہے جس میں یہ انڈوں میں بیٹھے گی فیبریری میں موسم ذرا اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے مارک تک اس کے بچے آ جائیں گے اور پھر آپ کو اس کے بچے بھی دکھائیں گے اب آپ اس کو میں کھڑا دکھاؤں آپ کو ان کا کہ یہ کہاں انڈے دے گی اور کہاں انڈوں پہ بیٹھے گی یہ دیکھیں دوستو اس کے لیے پرانا ایک کولر ہے اس کا ہم نے اس کو کھڑا بنایا ہے اس میں یہ انڈے دے گی اسی میں ہی یہ بچے دے گی فیبر پندرہ فیبر اور مارچ میں دھوک کافی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر یہ سائڈوں سے سیکیور بھی ہے اور ہوا دار بھی ہے تو انڈے خراب نہیں ہوں گے اور یہ سیف سیکیور یہاں پہ بریٹھ کرے گی اور پھر یہ ایک مطلب ہے آپ کے پاس اگر پرانا کوئی کولر ہے تو آپ اس کا خوبصورت سا یہ دربہ ان کے لیے بنا سکتے ہیں اس کو کباڑیے کے ہاتھ بیچنے کی بجائے آپ اس کو اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں مرگوں کی مرگوں کی بریڈ آپ اس میں کرا سکتے ہیں اس کو اب جب چھوڑا سا گول سا ایک دروازہ لگوانا ہے کھڑکی سی جو رات کو بند ہو جائے کرے گی اور دن میں تو ایسے ہی یہ کھلے رہتے ہیں دیکھیں آپ کو یہ بڑے پشکوار موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں اور آپ اور قریب سے دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے آپ اس کی لینٹھ دیکھیں اس کی سٹرنٹھ دیکھیں اس کی کلگی اس کی آنکھ اس کی نوک اور مرگی یہ ماشاءاللہ سے وہ پیور مشکی اور اس کی دوم دیکھیں اب آپ اگر تھوڑا سا زوم کریں تو پھر ویڈیو میں پوری آتی بھی نہیں ہے تھوڑا سا اس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں اب آپ اس کی کھڑی تاج دیکھیں مرگی کی بھی ماشاءاللہ سے ناغن تاج ہے اس کی بھی بہت سٹرنگ مرگی ہے اور آپ کو میں جو دکھانا چاہ رہا تھا مرگی کی جو ٹانگوں کے جو بال ہیں مرگی کے بھی ٹانگوں پہ آپ دیکھیں اس میں سے پر نکلے ہوئے ہیں آپ کو میں تھوڑا سا زوم کر کے دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اس کے پر نکلے ہوئے ہیں مرگی کے بھی تھوڑے تھوڑے سے پر آ رہے ہیں یہ جو بلیک بلیک نشان نظر آ رہے ہیں یہ پر نکلے ہوئے ہیں یہ جو اور ان کی اگر آپ چہرہ دیکھیں بہت سٹرنگ چہرہ مرگی تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب لگ رہی ہے شاید ان کو تھنڈ لگی ہے ان کو آج میں ویکسین کرا دیتا ہوں اور مرگی کی طبیعت تھوڑی سی مجھے ڈھیلی لگ رہی ہے اس نے دانہ کھا تو لیا ہے تو امید ہے آپ کو یہ جوڑا پسند آیا ہوگا اس کی انشاءاللہ بریٹ لیں گے پھر آپ کو ان کے بچے بھی دکھائیں گے پٹھے دکھائیں گے ماشاءاللہ سے کمنٹ ضرور کیجئے گا یہ کہ آپ کو کیسا لگا یہ جوڑا بریڈر پیئر ہے بہت سٹرنگ ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تینک کیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی